ہلو ویورز اسلام علیکم this is my channel kamul home cooking جی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے welcome to my channel آج ہم بنا رہے ہیں یخنی والا پلاو جی ویورز چلیں جی آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جی ویورز آج ہم بنا رہے ہیں یخنی والا پلاو اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے پیاس, ٹیماٹر ہری میرچ اور لیسن چکن کو آپ نے لے کر الگ پین میں پانی ڈال کر بوائل کر لینا ہے اس کی یخنی نکال لینی ہے آپ اپنی چاولوں کی کوانٹی سے ڈبل پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے بوائل کر لیں ساتھ میں دوسری طرف آپ نے چاول اچھے طریقے سے دھو کر بگو دینے ہیں پیاس کاٹ لینا ہے چلیں جی بسم اللہ پڑھ کر اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پیاس کو میں نے فائن چوب کر کے آئل میں ڈال دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں میں نے ہری میرچ اور لیسن کو کوٹ لیا ہے اس کا الگ سے ہی ٹیسٹ آتا ہے ٹیماٹر اور لیسن اور ہری میرچ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے لائٹ براؤن ہی مجھے پسند ہے زیادہ ڈارک رائس اچھے نہیں لگتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ سٹیم نکل رہی ہے دھیان سے یہ پانی ڈالنے کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے جی بیویرز اب ہم نے اس لیسن اور ہری میرچ کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی اچھا ڈیسٹ آتا ہے اگر آپ اس کو پھول کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے ٹوماتر ایڈ کر دینے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا پانی ڈال کر اچھے طریقے سے اس کو ہونا ہے ساتھ میں آپ نے یخنی دیکھنی ہے کہ آپ یخنی تیار ہو چکی ہے کہ نہیں جی بیویرز اب ہم نے ڈالنے ہیں نمک ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی چابلوں کی قوانٹی کے مطابق آپ رکھ لیجئے گا لال مرچ ایڈ کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون ایڈ ہاف گرمسالہ ایڈ کیا ہے میں نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بیویرز اچھے طریقے سے ہلائیں اور مسالہ جار کو مکس کریں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھے طریقے سے دھون کس کس کو پسند ہے یقنی والا پلاو آج چکن کی یقنی والا پلاو میں بنا رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ اس کے بعد آپ نے چکن یقنی میں سے نکال کر اس مسالے میں ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو پھون لینا ہے اگر آپ نے مٹن یا بیو استعمال کیا ہے تو آپ اس کی یعنی ککر وغیرہ میں ایزی لی بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پکنا شروع ہو گیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے یہ گرم مسالہ ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دنیا پاورڈر ایڈ کرنا ہے ہارف تی سپون تھوڑا سا چائنی سالٹ ایڈ کیا ہے میں نے آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہیں تھوڑا سا دنیا سوکہ ہاتھ پر مسل کر ڈال دینا ہے آپ نے جی ویورز یہ ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ویورز اب ہم نے اس میں ڈالنی ہے یخنی جو ہم نے بنا کر رکھی تھی ایک بات یاد رکھئے گا اگر آپ مٹن یا بیف کی یخنی چاولوں میں کچرا وغیرہ نہ آئیں ہڈیاں وغیرہ نہ آئیں جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسے بھی ہو جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنے ہیں جی چاول جی ویورز اچھے طریقے سے اس کو ہلائیں زیادہ چمچا نہ چلائیں یہ بات یاد رکھیں اور اس کو ڈھاپ کر رکھ دیں تاکہ یہ اپنے پانی میں اچھے طریقے سے پک جائیں ہمارے چاول دم پر رکھنے کے لئے تیار ہیں یہ دیکھیں جب اس کے ببلز نکلنا ہتم ہو جائیں تو ہم ان کو دم پر لگا دیں گے دوسری طرف ہم لوگ اپنی پلیٹ کی گارنش کے لئے انڈے اور کھیرے کٹ کریں گے جی ویورز یہ ہمارے دم سے نکالنے کے بعد چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی آسان سی ڈش ہے بنائیے ٹرائی کیجئے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی تینکیو سو مچ فور واشنگ می چینل خود بھی کھائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آسان سی ریسپی ہے جھٹ پر دیار ہو جاتی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے بہلے ملے جی ویورز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ